جی فرنس من سیکنڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے ایسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں اپنی کرنٹ افیس کی جو لیکچہ سی سے ہم نے سٹارٹ کی تھی وہاں سے اور آج ہم بات کریں گے کہ یو ایس اے کے جو آئل ہے اس کا ویلیو کیوں نیگٹیب میں چلا گیا کیوں یو ایس اے کا جو ویلیو اس کا زیرو ڈالر سے بھی ویلیو کم نیچے چلا گیا تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایس اے کیا ہوا ہے کہ یو ایس اے کا آئل اس کی اب مارکیٹ میں ویلیو نہیں رہے وہ نیگٹیب میں چلا گیا ہے اور وہ کب دوبارہ اپنی وہ ویلیو گین کر لے گا جی ہاں جیسا کہ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس سے دنیا کے ساری جو بزنس ایکٹیوٹیز ہے چاہے وہ ایرو پلینز ہو یا ٹرین کے ذریعے ہوتی ہو یا شپمنٹ جو ہم کرتے ہیں وہ سارے ٹھپ پڑ گئے ہیں تو ایک طرح سے جو آئل کی جو ڈمانڈ ہے وہ بالکل کم ہو گئ ہے تو اس کا اثر یو ایس اے کی آئل پرائیس پہ پڑا ہے آہ لیکچر کو شروع کرنے پہلے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ایک سکنڈ نکال کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اینڈ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا تو جی ہاں جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو لارجیسٹ ٹریڈنگ کموڈیٹی ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی کموڈیٹی ہے وہ آئ جس کی وجہ سے ہمارا جو سب سے زیادہ بل بھی بنتا ہے وہ آئل کا بنتا ہے تو اس کا بھی امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا آئل کی پرائیس نیگیٹیف ہونے سے یو ایس اے کے آئل کی صرف یو ایس اے کا آئل کیوں نیگیٹیف میں چلا گیا سعودیہ رشاہ دیگر کنٹریز کے آئل کا ویلیو کیوں نیگیٹیف میں نہیں ہے تو یہ آج ہم سارا کچھ اس لیکچر میں جانیں گے تو چلے آج کے لیکچر ہم گور کرتے ہیں یو ایس کروڈ پرائیسز ٹرن نیگ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یو ایس اے کے جو آئل کی پرائیسز ہیں وہ نیگیٹیف میں چلے گئے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ کیونکہ تاریخ میں پہلی دفعہ کروڈ پرائیس بھی پہلی دفعہ آیا ہے بہرحال اوپیک کے جو کنٹریز ہیں جو دیگر آئل پروڈیوسیں آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے بھی آئل کی پرائیس میں پوزیٹیف نیگیٹیف آتا ہے لیکن یو ایس اے کی جو آئل پرائیس نیگیٹیف ہوئی ہے تارک میں پہلی دوا اس کا مین جو ریزن ہے اور انی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ ڈاؤن ہے سارے کنٹری ساری معیشہ دیشتہ ساری بزنسے بند ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے کیونکہ ہم نے وہ بند کر دی ہیں اپنے احتیاطن کیونکہ اس کی کوئی ویکسین نہیں جب تک کوئی ویکسین نہیں تو احتیاطن یہی کیا جارہا ہے کہ ابھی تک لوگ ڈاؤن کیا جائے تو اس وجہ سے کہ یو ایس اے کی کروڈ آئل یاد رہے ہیں میں کروڈ آئل کریں پیٹرول کی بات نہیں کروڈ آئل یہ کچھا ہولا تھے اس میں بعد سے پروڈک بندی ہیں جس میں پیٹرول ہم بھی اس کی ایک پروڈک ہے تو یو ایس اے کی جو کروڈ آئل ہے فرس ٹائم نیگٹی ہوئی ہے اسٹری میں اس کا ریزن میں نے بتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے آگے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیوں ہے وائے ڈیڈ یو ایس اول پرائز ٹرانس نیگٹیو نیگٹیو کیوں ہیں میں نے آپ کے لئے پکچر رکھیں ایک تو اور سپلائی اور سپلائی میں اس کیا کہ جب اس چیز کے ڈیمانڈ کم ہو اب آپ کو میں نے شروع سے بتا دیا کہ آئل کی ڈیمانڈ کم ہے کیوں کم ہے اس وجہ سے کم ہے کہ دنیا کے اندر لوگ ڈاؤن ہیں نا سڑک آپ اپنے روڈ کو دیکھ لیں وہاں آپ کو سڑکوں پر گاڑیاں نہیں ملیں گے ائرپورٹ سارے بند ہیں ٹرینیں چل نہیں رہی تو جو جن چیزوں میں آئل یا فکٹریز وغیرہ جن میں آئل کو یوز کیا جاتا ہے انرجی کے طور پر تو وہ ان میں وہ یوز نہیں ہو رہا تو جو سپلائی ہو گئی تھی اور سپلائی ہو گئی تھی کوئی خریدار بچا نہیں تھا جو خریدار ہوں اور یوز کریں تو ایک طرح سے آئل کی سائیکل چلتی رہے یہ میں نے جو آپ کے لئے پکچر سکیں یہ سٹوریج کیپسٹ یہ اور یہ کیا ہے لوسنگ سٹوریج کیپسٹ دو چیزیں ایک تو اور سپلائی ہو گئی ڈیمانڈ کم رہ گئی مارکیٹ میں اور یہ کہ لوسنگ سٹوریج کے بسٹ یہ ہے کہ جو بھی کمپنیز تیل نکالتی ہیں وہ اپنے آئل کو سٹور کرتی ہیں یہ جو بڑے بڑے آپ ڈرم دیکھ رہے ہیں یا شپ دیکھ رہے ہیں لینڈ میں بھی کرتے ہیں ایسے بڑے بڑے ڈرم بنا کے یا ٹنگرز میں رکھتے ہیں سمندر میں ایون سمندر کے اندر بھی رکھ رہے ہیں اور آج کے ٹائم میں موجودہ حالات پہ سیچویشن ایسی ہو گئی کہ یو ایسے کی جو شیل کمپنی اس نے اتنا آئل نکال دیا ہے کہ جو سٹور کرنے والی فیسلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یعنی کہ ان کے پاس تیل زیادہ ہو گئے اور سٹور کرنے کی کیپسٹی نہیں ہے اب جب وہ زیادہ آئل نکال دے جائیں گے نکال دے جائیں گے اور سٹور کرنے کی کیپسٹی نہیں ہوگی تو وہ آئل کہاں رکھیں گے کیونکہ مارکیٹ سے کوئی اٹھا نہیں رہا انٹرنیشنل کمیٹی آئل لے نہیں رہی سٹورنگ جہاں پہ سٹور کرنے کی سے جو سکت ہے وہ یو ایسے کی فل ہو چکی ہے تو جو آئل نکل رہا ہے کیونکہ ایک طرح سے پیٹرول نکالنا مشکل ہوتا ہے شروع کرنا پھر اس پروسس کو بند کرنا اگین ایک طرح سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اگین ری سٹارٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہے کہ ایک تو اور سپلائے ہو گئے ڈیمانڈ بارکیٹ پہ ہیں گئے اور جو یو ایسے کی سٹورج کیپسٹی ہے کہ جو کروڈ آئل نکال کے پہلے سٹور کر لیتے ہیں پھر کوئی جب آہستہ سے ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ دیجے دا دیں پھر وہ نیا پیٹرول بگا نکال دیں تو جو سٹورنگ کیپسٹی تھی وہ امریکہ کی لوس ہو چکی ہے سٹورج وہ نہیں کر پا رہی شپ سارف ہو گئے ایون ایشین پیسیفک ایٹلانٹنگ کے اندر انہوں نے اپنے دو تین آئل بھر کے رکھ دی ہیں آپ ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تو اب جگہ نہیں ہے تو کیسے وہ اپنا وہ آئل وغیرہ نکالیں یہ ایک مہین ویزن ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور یہ سب کیوں ہوا ہے کروڑا وائرس کی وجہ سے اگر کروڑا وائرس نہیں ہوتا تو معیشہ تے چلتی جہاز چلتے روڑ چلتے ہیں آئل کی کنسپشن نکالیں نہیں ہے اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے مارکٹ میں فیچر کانٹرکس میں آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلتے ہیں کہ آئل پرائیس گرنے کا ایک اور ریزن یہ ہے کہ فیچر کانٹرکس آئل کے اندر جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں جو پڑیوز کرتے ہیں وہ بزنیس کرتے ہیں آئل کی فیچر کانٹرکس میں فیچر کانٹرکس مطلب یہ کہ میں پہلے سے پیمنٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے آگے چل کے اتنا جم اوائل چاہیے گا اور میں اتنی اب کو اس کی پیمنٹ کروں گا اب یہ ہے کہ اس مہینے وہ جو فیچر کانٹریکس سے یہ منت ٹو منت وغیرہ ان کے ڈیلیوری ہوتی ہے وہ بھی ایکسپائر ہو گئے یو ایسے کے تو ان کے پاس کوئی فیچر کانٹریکس بھی ابھی نہیں ہونے تھے رینیو نہیں ہونے والے تھے کہ آنے والے دنوں میں کہ ہوئے فیچر کانٹریکس کریں یاد رہے کہ آئل جو کمنٹری ہے اس کا جو ٹریڈ ہوتا ہے فیچر کانٹریکس اگر پاکستان ہے تو سعودی سے آئل خریدنا چاہتا ہے تو پہلے ہی اسے بتا دے گا کہ مجھے اتنا آئل اس پیمنٹ پہ اس ڈیٹس میں وہ آئل چاہیے تو ابھی یو اے سے کے جو فیچر کانٹریکس ہیں وہ بھی ان کے بعد سے یہ سچ نہیں تھے جن کی وجہ سے ان کی جو پرائزز ہیں وہ نیگٹیو میں چلی گئی ہیں ان کی یہاں سٹورج کے پیسٹیو اگرہ نہیں ہے سپلائے اگرہ نہیں ہے تو انہوں نے زیادہ نکال دیا ان کی کوئی ویلیو نہیں اس کا کوئی خریدار باقی نہیں رہا اس کے بہت فیچر کانٹریکس اے سچ نہیں رہے کرونا وائرس کی وجہ سے اب یہ ہوا کچھ کیوں ہے وائی دیرز اس میسیب کروڈال میسیب کروڈال کیوں ہے کیونکہ کروڈال وائرس ہے اس کو جو صاف کرنا ہوتا ہے جو شہروں میں یوز کنا کیونکہ اگر کروڈال وائرس نہیں ہوتا تو جو ریفائننگ وائل ڈرلنگ کمپنیز ہیں تو وہ کروڈال کو لے جاتی صاف کرتی ہیں اس کی جو موبل یا آپ یہ لے لے پیٹرول یا دیگر جو پروڈکس ہیں وہ اس سے بنا لیتی ہیں لیکن کرونا وائرس کی جگہ سے وجہ سے ہر چیز بند ہو چکی ہے اور اس وجہ سے اس کے جو اثرات ہیں وہ اس وائل پہ بھی ہیں کہ وہ نکلتا تو جا رہا ہے لیکن نہ وہ ریفائن ہو رہا ہے نہ وہ کنزیوم ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ زیادہ ہو گیا جب زیادہ ہو گیا رکھنے کی جگہ نہیں تو اگین راہ یاد رہے ہمارے ٹاپک ہے کہ نیگیٹیف کیوں گے تو یہ ایک ریزن تھا کروڈا وائرس کی وجہ سے کہ کروڈال کروڈال ہی رہ رہا ہے پیٹرول نہیں بن رہا اور وہ پیٹرول آگے جگہ پروڈک بھی نہیں بن رہا تو اس وجہ سے یہ اور جہاں پہ سٹور ہونا تھا وہ بھی فل کیپسٹی ہو رہا ہے میں آپ کے وہ جگہ نہیں کہ آپ کے سٹور زیادہ کر پا اوائل پرائیس واروہ اور آئیت پریزنٹ میں مگر میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس کروڈا وائرس کے دورہ یا یو ایس اے کی اوائل پرائیس نیگیٹیف ہونے سے پہلے سعودی عربیہ اور رشیہ کے بیچ میں اوائل پرائیس کی جنگ چل رہی تھی سعودی عربیہ نے رشیہ کو کہا تھا کہ آپ اپنی پروڈکشن کم کر دیں کیونکہ اگر آپ اوائل کی پروڈکشن کم کریں گے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی سپلائی کم ہو جائے گی جب کسی چیز کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں کچھ ٹائم بہلے پاکستان کے اندر ٹاماتر کم ہو گئے تو تو ان کی جو پرائیس ایک کیجی تقریباً چار سو کے کلو کریب ہے یا ابھی چینی اور آٹا کا بہران ہو تھا کیونکہ وہ کم پڑھ رہی تھی تو ویلیو جو تھی وہ بڑھ گئی تھی ویسے ہی سعودی نے ریشیہ کو کہا کہ آپ اپنی پروڈکشن جو آپ پروڈیوز کرے اوائل آپ اسے تھوڑی پروڈکشن کو کم کر دیں پروڈکشن کم کر دیں تو جو اوائل پرائیس ہوں وہ اسٹیبل رہے ہیں اس کا جو ویلیو ہے وہ مارکٹ میں اسٹیبل رہے ہیں اگر لازمان رکھے اگر کوئی چیز زیادہ ہوگی تو اس کی جو اوٹ پٹ ہوگی اس کی جو ویلیو کی کم ہے اب آپ دیکھ لیں نمک جو ہے وہ زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے تو آپ کو ایک کیجی دس رویہ بیس رویہ چالیس رویہ مل جائے گا وہی آپ دیکھ لیں اگر کوئی سلور ہے چاند یہ وہ کم ہوتا ہے ریئر ہوتا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ آتی ہے تو سین وائل جو مارکٹ میں تھا سعودی نے رشیہ کو کہا کہ آپ پروڈکشن کم کر دیں ہم کرتے ہیں تو ڈیمانڈ جو ہوگی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مارکٹ میں اویلیویٹی آف آئل کم ہوگی تو اس ویلیوز زیادہ آ جائے تھے لیکن رشیہ نے نہیں مانا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مارکٹ جو رشیہ میں ان کی جو مارکٹ وغیرہ ہے وہ لوس کرے تو یورپ کے اندر جو مارکٹ ہے رشیہ کے وہ لوس کرے تو انہوں نے نہیں کیا تو الٹا سعودی عرب انہوں نے وہی کر دیا اپنی پروڈکشن بھی بڑھا دی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ماند تو میں اپنی پروڈکشن بھی بڑھا دیا انہوں نے جو 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 ان کی پرائیس تھی وہ بھی اسے کم کر دی تو ایک طرح سے رشیہ سعودی نے ایک طرح سے جنگ کر دی رشیہ کے ذات ٹھیک ہے آپ نہیں بات ماند دیں چلو چلو ٹھیک ہے پھر آپ کو ہم اس طرح سے ٹیکل کرتے دیں تو ایک طرح سے رشیہ کی جو آئل کی پرائیسی اس سے زیادہ سستہ کر دیا سعودی عرب نے اپنا آئل تو مارک جو باہر سے ہوں سعودی عرب کے طرف چلے گئے اور ایون اویلبلٹی بھی بڑھا دی اثانہوں کے پروڈکشن کم ہو شاید پریزنس کم ہو دوسرے جو اس کی پروڈکشن شوٹ اپ کر جائیں تو انہوں نے اپنی سعودی نے پروڈکشن بھی بڑھا دی اور پلس جو جو پرائیسی وہ بھی کم کر دی تو داکہ وہ رشیہ کو ٹکر دے پائے اسی چیز کو لے کے آہ جو آہ یو اے سے کے جاتے ان کو ہارڈ آگ کیونکہ ان دونوں کی جنگ میں وہ زیادہ وہ ایک طرح سے کمپیٹ بگرہ نہیں کرتے تھے سعودی تو افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ سعودی زیادہ پروڈیوز وال کرتا ہے یہ رشیہ بھی کر سکتا ہے لیکن جو شیل کمپنی دے وہ یہ اس چیز کو کیونکہ شیل کمپنی کو بھی تو اپنا وال سیل کرنا ہے اس کو بھی اپنی مارکٹ میں سیل کرنا ہے اگر وہ ان دونوں کا تیل سستہ ہو جائے گا تو ان کو بھی اپنا سستہ کرنا پڑے گا اگر سستہ نہیں کریں گے تو ان کا خریدار کون ہوگا اگر رشیہ سے مجھے ایک روپے میں مل رہا ہے اور سعودی سے مجھے آدھے روپے میں مل رہا ہے تو میں کیوں یو ایسے کا یو ایسے شیل اوائل پانچ روپے میں خرود ہوگا تو انڈائریکلی ڈائریکلی اس کا اثر جتا یو ایسے کے اوائل پر پڑا اور اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لئے ڈاللڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا اس نے سعودی عربہ کے کنگ محمد بن سلمان سے بھی بات کی کہ آپ ایسا نہ کریں آپ وائل کی پرائیسز کو کنٹرل مینز ایک طرح سے پروڈکشن کم کر دیں پروڈکشن کم کر دیں انہوں نے رشیہ کو بھی کہا اور سعودی کو بھی کہا اور انہی کی انٹرویشن کی وجہ سے دونوں کنٹریز نے نائن پائنٹ سیون میلین بیرلز دن کا کٹ کیا یہ پہلے پروڈیوز کر رہتے ہیں لیکن ان کی انٹرویشن کے بعد انہوں نے نائن پائنٹ سیون بیلین بیرلز دن کا کم کر دیا ان کی پروڈکشن تاکہ اس کا جو اثر وہ یو ایس کمپنیز پہ نہ ہو کیونکہ اگر وہ زیادہ چلے جائیں گے زیادہ آوال کی پروڈکشن آج گے تو یو ایس کمپنی وہ بینکرپٹ ہو جائیں گی وہ اپنی پروڈیوز نہیں گا کیونکہ جن ریٹس پہ یو ایس اوائل کو بکنا جائیں کیونکہ اوائل بکے گا تو کمپنی چلے گی کمپنیز کا ایمپلائیز چلیں گی اور ایک طرح سے کمپنی آپ نے ملک کو بھی کنٹریبیوٹ کرے گی ٹیکسز وغیرہ یہ دیکھیں جب وہ نہیں کرے گی تو وہ کمپنی بھی بینکرپٹ ہو جائے گا اور اس کا اثر اس کنٹری کی ایکونومی پہ بھی گا تو اپنے یو ایس شیل کو بچانے کے لیے یو ایس ٹرمپ نے انٹروین بھی کیا پروڈکشن کم بھی کریں نائن پائنٹ سیون بلینز پر دے لیکن اس کا کچھ اثر وغیرہ نہیں ہوا اب یہ شیل کمپنی نے شیل کے جو میں نے آپ کو بتایا ایمپلائیز میں تقریبا وانگر ففٹی سکھ تھاؤزن شیل کے کم بندے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر اس کا اثر ہونے والا ہے اگر یہ ایک طرح سے نہیں ہوتے تو ان کا یہ اثر اس پہ بھی ہوگا وائل پرائسز اب یہ ہے یہ نہیں کہ آپ کے لیے what about the petrol price negative price oil میں فل اپ باٹ ٹنگ اب یہ نہیں کہ آپ فری اس پہ کر سکتے یہ فری نہیں میں نے پیٹرول کی بات نہیں پیٹرول تو ریفائن ہوتا ہے صافت ہے یہ بات ہم نے کی دی کروڈ آئل کی اور انشاءاللہ جب یہ وری ان کی ایکٹیفٹی بہال ہو جائے گی دوبارہ سے یہ چیز ہو جائیں گے تو ان کی یہ چیز ریکاورانا شروع ہو جائے گے اگر یہ زیادہ چلا لوگ ڈاؤن زیادہ چلا اور USA کے جو جو آئل ہوگا اگر وہ مارکٹ میں دوبارہ نہیں آ پایا تو یقیناً US کی کمپنیز بینک راپٹ ایون دوالیں ہو سکتے ہیں بند بھی ہو سکتے ہیں ایسا CNN بھی کہتا ہے اور باقی جب پیٹرول ہے وہ اس کی جو ڈمانڈ ہے ایون پیٹرول کی پرائز پاکستان میں بھی کم ہونی چاہیے کیونکہ اب انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ان کو سستہ ملتا ہے اور پاکستان کے لیے ایک طرح سے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کو یہ آئل سستہ ملے گا پاکستان سستہ آئل خرید کے اپنے لوگوں کو دیر سکتا ہے تو یہ آگے دنوں میں بتا جا لگے کہ پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کتنا آئل سستہ کریں دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں دیکھا آپ کیا ستتے ہیں کہ یہ ایسی کمپنی کو پازیٹف ہو جائے گی گین کر جائے گی نہیں کر جائے گی اور کسی دوست کے ساتھ شیئر کر جائے گا چونکہ یہ ٹاپک سے کنسر نہ لیڈ رہتے ہیں سو مجھ اللہ حافظ